ساتھ تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب ڈراما سیریز بھی ٹریکارڈ ہوئی ہے جس کے اندر بقاعدہ گیز اور لیسبینز دکھائے گئے ہیں اس کو سپورٹ کس نے کیا؟ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے یو این ڈی پی کے تھو حکومتیں تو آپ ایسے چٹکی میں ایسے بدلتے ہیں نا؟ حکومتوں سے کیا گلا کرنا؟ آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ کا خدا ہے کون؟ سجدہ کس کو کرتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم علمني بالقرآن العظیم واجعله لی اماما ونورا وہدا ورحمہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع اللبرار ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریبا فیه سبحانکا فقنا عذاب النار اللہم ارحمنا وتجاوز عنا اللہم اصلی على محمد واسلیم على محمد وعلا آل محمد وصلح لنا شأننا کلا وصلح آل محمد واجعل لنا من الاصحاب المحدی وتقبل منا انکانت السمیع العلیم انگریز ہمارے پاس جو توفے چھوڑ کے گیا ہے ان میں دو اہم ترین توفے جو برے سغیر پاکو ہند کو جو انگریز دے کر گیا ہے ان میں ایک ہے مسئلہ کشمیر کہ ایک ایسا تنازہ چھوڑ جاؤ ان دو ملکوں کے درمیان کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں یہ ہر وقت لڑتے کرتے رہیں اور دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ کادیانیت ایک ایسا مسئلہ چھوڑ جاؤ اس پاک سرزمین میں کہ ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ رہے اور ایک فتنہ برپا رہے اور اس امن کو جو اس پاک سرزمین میں ہونے جا رہا تھا سبوتاج کرنے کے لیے کچھ ایسے لوگ باقی رہے جو دین کے نام پر مرنے مٹنے والے ہوں یعنی اسلام کے نام پہ تو مرنے مٹنے والے تھے ہی اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیہ کہنے والے تو موجود تھے ہی اس کے مقابلے میں ایک ایسی چیز چھوڑ جاؤ کہ جو کفر کو دین سمجھیں اور اسی طرح کی ایک فورس رہے جس طرح کی مسلمان اللہ کی حکم سے اللہ کی توفیق سے ہیں لیکن اللہ کا بڑا کرم اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ ان دونوں مسلوں نے مسائل تو پیدا کیے ہیں تکلیفیں تو دیں ہیں نقصان تو ہوا ہے لیکن بقول شاعر تن دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرا آئے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے جتنی ریزسٹنس کریئٹ کی ہے مسئلہ کشمیر نے پاکستان کے لئے اللہ نے اسی ریزسٹنس کے ذریعے پاک افواج کو پاک سرزمین کو اہل پاکستان کو اور خصوصاً اہل مقبوضہ اور آزاد کشمیر کو اللہ نے اتنی ہی ریزیلینس اتنی ہی سٹرنٹ اتنی ہی امیونٹی اتا کی ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے ہر وقت ایکٹیو رہنے کی وجہ سے اتنے زیادہ ریل لائف پرابلمز فیس کرنے کی وجہ سے پاکستان کا ڈیفنس ون آف تا سٹرونگیسٹ پوری دنیا میں بن گیا اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے پاکستان کو مٹانے کے درپے امریکہ آپ کے اس بورڈر تک آ گیا افغانستان کے امریکہ نے ڈائریکٹ یہاں پہ بلیک وارٹر اور ٹی ٹی پی جیسے اور مختلف دیگر اناثر کے ذریعے دہشت گردی اور پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی رشیہ افغانستان کے ذریعے آپ تک آنا چاہا انڈیا جیسی ایک سپر پاور جو اب کافی حد تک سپر پاور کی کٹیگری میں جاری ہے وہ پچھتر چھتر سال سے آپ کے پاس کھڑی ہے ہر وقت آپ کو نوچنے کے لیے تیار ہے تو الحمدللہ کوئی خاطر خاہ کامیابی ان میں سے کسی کو بھی نہیں ہوئی تو اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان کا ڈیفرنس ایک ون آف تا سٹرونگسٹ بن گیا اسی طرح جو قادیانی مسئلہ ہے ایک نبوت کے جھوٹے دعویدار کو انگریز نے انگریز کی امام پر اس لیے کھڑا کیا گیا کہ شاید لوگ اس کو بھی نبی سمجھ لیں گے اور مسلمانوں کے مقابلے پر لڑنے مرنے کے لئے آ جائیں گے کہ جیسے مسلمان ہندووں اور دوسرے انگریزوں کافروں وغیرہ کے مقابلے پر آتے لیکن اس مسئلے کی وجہ سے بھی یہ ہوا ہے کہ ختم نبوت کا کونسپٹ جیسے پاکستان میں زندہ رہا ہے اس طرح پوری دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں رہا امریکہ میں ایک بلیک امریکنز پر موسلی مشتمل پوری ایک ایک ریلیجیس گروپ ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے ہی کونسپٹ بنائے ہوئے ہیں ان کے اندر نبی بھی بنائے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بنائے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن اور اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں بعض وقت آپ نے ان کے وائرل کلپس بھی دیکھے ہوں گے قرآن کے بارے میں کوئی بلیک بول رہے ہوتے ہیں بڑے سے کسی ہال کے سامنے اور بندہ بڑا امپریس ہو جاتا ہے نعوذباللہ ایک دم ان کی بات سنن کے تو وہ کونسپس وہ سب کچھ وہاں پہ پھیلا ہوئے وہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں باقی دنیا میں موجود ہیں آپ کو اس طرح کی مخالفت نظر نہیں آئے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ختم نبوت کا کونسپٹ ویک ہے لیکن قادیانی مسئلہ یہاں پر موجود ہونے کی وجہ سے بچے بچے کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی ی بادی کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں بچے بچے کو پتا ہے مولا کہ رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا کوئی بھی بیٹا آپ کی زندگی میں بلوغت کو نہیں پہنچا کوئی مرد نہیں بنا رجال اکم غلام اکم نہیں کہا رجال اکم کوئی بھی کسی بھی مرد کا جوان مرد کا بالک مرد کے والد نہیں ہے نبالک کے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیٹے دی لیکن بلوغت سے پہلے ہی لے لی ہے تو اس لئے رجال اکم کا لیا تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی حیات میں کسی مرد کے والد نہیں ہے ولا کہ رسول اللہ لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے مسنجر ہیں پیغام لانے والے ہیں پیغام بر ہیں ایک ایلچی ہیں ایک اپوائنٹڈ وان ہیں وخاتم النبیین اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے قادیانیوں نے اس چیز کو توڑ مڑوڑ کے اس سے بھی غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی اس بات کے بھی کئی مفہوم نکال کر اپنا مطلب نکال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ حدیث ہر ایک کو یاد ہے اس آیت سے بھی زیادہ شاید یہ ہمیں حدیث یاد ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی ی بادی یہ بتا دیا کہ خاتم کا مطلب خاتم کا مطلب ختم کرنے والے نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے اس کا کوئی اور مطلب نہیں لا نبی ی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین کافر اپنی چال چلتے ہیں لیکن اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے واللہ خیر الماکرین اللہ کی تدبیر کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے تو جب بھی کفار نے کوئی چال چلی اللہ نے اسی میں سے خیر کا نستہ نکالا وہ چاہے تو مردے میں سے زندہ کو نکال دے شر میں سے بھی خیر کو برامت کر دے تو وہ قادیانی مسئلہ اس کی وجہ سے پہلے بھی پاکستان میں کئی دفعہ ہنگامے ہو چکے ہیں کئی لوگوں کی جانیں گئیں اور ایک دفعہ پھر یہ قادیانی مسئلہ مگر مچ کی طرح موں کھول کے کھڑا ہے پاکستان کے اندر فتنہ پھیلانے کے لئے اور جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے جیسے قیامت کی نشانیوں میں آپ نے بتا دیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جا رہا ہے علم نہ ہونے کے برابر رہ گئے اور جہالت باقی رہ گئی ہے اور اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں خلفہ راشدین کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کو جس طرح کے خوارج اور جس طرح کی جہالت کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کی توفیق سے جس طرح انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اللہ نے اس کے نتائج ایسے نکالے کہ ہزار ڈیڑھ ہزار سال گزرنے کہ باوجود بھی اللہ کا دین خوارج کے حوالے زیادہ تر نہیں ہوا بار بار خوارج کے مسئلے اٹھتے رہے جہالت والے آ کر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہمیں دین کی زیادہ سمجھ ہے حکمت سے خالی لوگ آ کر یہ سمجھ نے لگے کہ ہمیں دین کی زیادہ سمجھ ہے ہمارے امیر کو ہمارے خلیفہ کو اللہ نے جس کو الجماعہ کا ذمہ دار بنایا جس کو خلیفہ مقرر کیا اس کو سمجھ نہیں ہمیں زیادہ سمجھ ہے اور ایسے فتنے پھر بار بار اٹھتے رہے اور خوارج اللہ کے دین کو مسخ اور اس کے اوپر قابض کرنے کی کوشش کرتے رہے اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہمیں دین کی زیادہ سمجھ ہے اسی طرح آج بھی جہل بڑھنے کی وجہ سے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن بہت ہی گاہ گا کر پڑھیں گے پڑھنے پر بہت زیادہ توجہ ہوگی لیکن ان کے حلق سے نہیں اترا ہوگا اسی طرح آج بھی ڈگریوں والے آپ کو بہت مل جائیں گے ہر گلی کے اندر آپ کو مدرسہ مل جائے گا کتابیں پڑھا پڑھا کے رٹے لگوا لگوا کے عالم کے سرٹیفیکٹ ہر چوتھے پانچھے بندے کو دیئے میں انہوں نے لیکن ان سب کی مثال وہی ہے کہ پہلی بات یہ کہ جب بھی میں آیت قرآن کی سناتا ہوں تو بعد میں لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں آپ مولویوں پہ کیوں لگا رہے ہیں اس امت پہ کیوں لگا رہے ہیں یہ کتنی دفعہ سنایے ساتھ یہ بھی تو سناتا ہو نا بنی اسرائیل کا معاملہ امت مسلمہ کے ساتھ ایسے مشابہ جیسے جوتی کے دو پاؤں مشابہ ہوتے ہیں جو آیتیں بنی اسرائیل کے لئے ہیں وہ اس امت کے لئے بھی ہیں تو ان کی مثال بھی وہی ہو چکی ہے کہ انہوں نے یہ قرآن اٹھانے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے دین کو جاننے کا عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدے کے اوپر بوجھ لادا گیا رٹہ تو ان کو لگا ہو ہے ان کے حلق سے نہیں دین اترا ان کا حال دیکھ لیں قادیانیوں کی تو ہم نے بات کر دی وہ تو ہیں کافر ان کی پہلی نسل جو مسلمان تھے انہوں نے قادیانیت کو قبول کیا وہ مرتد ان کی دوسری نسل جو پیدا ہی قادیانی ہوئے وہ کافر لیکن بات ان کی ہو رہی ہے کہ جو قرآن کا قرآن کو اور اللہ کے دین کو جاننے کا دعویدار ہو رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے دین کو کس قدر مسخ کر کے رکھ دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں کوئی فرانس میں جرمنی تو لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے ان کے ساتھ میں بھی لگاتا ہوں آپ بھی لگاتے ہیں اور اپنی حکومتوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مضمت کریں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں یہاں تک ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک ختم کیوں ہو جاتی ہے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا ہی دین لے کر آئے تھے کہ جب بیرے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرے تو اس کی مضمت کرنا اور بس رکھ جانا خود عمل نہ کرنا سال ڈیر سال پہلے کی بات ہے یہ ٹرانس جنڈرز ایکٹ کے اوپر کتنا زیادہ کتنا زیادہ ہم لوگوں نے ایک ایک شک اس کی لوگوں کو بتائی دوسرے لوگوں نے بھی اس کے پر کام کیا کسی ٹیل بی کو غیرت نہیں آئی کسی جماعت اسلامی نے دھرنا نہیں دیا کسی فضل و رحمان نے ڈی جو کا گہراو نہیں کیا کسی تکیو اسمانی نے نہیں کہا کہ ہم پیچھے نہیں اٹیں گے کسی مفتی منیب نے نہیں کہا کہ ہم اپنے دشمن کا سامنا کریں گے اور لڑیں گے مقابلہ کرنے کی ہم خواہش نہیں کرتے لیکن اگر یہ ایکٹ واپس نہیں لیتے تو ہم لڑیں گے تب تو کسی نے نہیں کہا کیوں اللہ کے دین نے قرآن نے حرام نہیں قرار دیا ایسے رستہ نکالنے کو جس سے ہم جنس پرستی کا رستہ نکلتا ہو اسلام آباد میں مندر کے لیے جگہ عمران خان نے الوٹ کی تھی اس وقت کہاں تھا مفتی منیب جو یہ کہتا کہ ہم اپنے دشمن کو سٹا کرے کی خواہش نہیں رکھتے لیکن اگر سامنے آگیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے اس وقت تو صحیح حدیث کیوں نہیں یاد آئی اس وقت مفتی تک کی عثمانی کو کیوں نہیں نظر آیا کہ اگر کسی کو اتنا دبایا جائے تو وہ مقابلے پہ اتر آتا ہے اس کو کیوں نہیں نظر آیا کہ اللہ کے دین کو یہاں دفن کیا جا رہا ہے اس وقت کیوں نہیں فیضاباد بلوک ہوا جب ایسے شخص کو جو قبر پہ سجدہ کر رہا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سب سے اہم ترین ذمہ دار بنایا جا رہا تھا اس وقت کیوں نہیں لبے گیا رسول اللہ کے نعرے لگے جہل اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کا دین صرف صرف کچھ رسومات کا نام رہ گیا نعوذ باللہ من محمد الرسول اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے وہ اہوانوں کا دین تھا وہ حکومت کا دین تھا وہ قائم ہونے والا دین تھا کسی کی جررت نہیں تھی کہ مدینہ طیبہ میں کسی مندر کے لیے جگہ دے دے کسی کی جررت نہیں تھی کہ کعبت نہیں جمع ہوتے یہ لوگ تو اللہ کے دین کو جو مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ گستاخی ہے کہ ان کے شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے جائیں اور اگر کوئی تیریٹریز آف اسلامی سٹیٹ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو فور سزا دینی چاہیے سزا موت دینی چاہیے لیکن سٹیٹ دے گورنمنٹ دے میں آپ نہیں لیکن یہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی دین کی بے حرمتی ہے کہ نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک اللہ نے دیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کے نام پر لیکن یہاں پر الگی بیٹی کیا ایکٹ پاس ہو جائے پھر یہی نہیں میں ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں میرا گلا یہ ٹی الپی سے ٹی ٹی پی سے بھی جس کو کل آپ نے فتنت الخوارج کا نام رکھ دیا اچھا کیا لوگ حکومت کے خلاف کوئی خروج کر رہے ہوں یا یہ منظور پشتین والے ہوں ان کا تو نام بھول گیا بغیر نام کے وہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ہوں یا یہ جو بلوچستان میں مسئلہ ہو رہا وہ ہوں یا ایم کیو ایم ہو کوئی بھی ایسے لوگ ان سے میرا گلا ملتے ہیں نا حکومتوں سے کیا گلا کرنا آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ کا خدا ہے کون سجدہ کس کو کرتے ہو واشنگٹن کو کرتے ہو ماسکو کو کرتے ہو یا کعبت اللہ کو کرتے ہو رخ کدھر ہے تمہارا آج میں یہ کل رات کو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو پولیسیز ہیں ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایکوال جنڈر رائٹس کو پروموٹ کریں گے اور ایکوال جنڈر رائٹس میں وہ ریکگنائز کرتے ہیں ٹرانس جنڈر کو ایز ایکسپٹڈ جنڈر یعنی کہ ایسا جنڈر which is beyond their بیولوجیکل جنڈر is also ای جنڈر اگر ایک مرد بیولوجیکل پیدا مرد ہوا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو وہ عورت کنسیرر کرتے ہیں اور انہوں نے officially officially promote کیا advocated for the policy reforms including the passage of the transgenders act 2018 2018 میں یہ جو transgenders act پاس ہوا اس کو support کس نے کیا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے یو این ڈی پی کے تھرو اور یہ بار بار جا رہے ہیں ان کے پاس پیسے لینے کے لیے ان سے کرزہ لینے کے لیے اور ان کی ہر شرط مانتے جا رہے ہیں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب ڈراما سیریز بھی ریکارڈ ہوئی ہے جس کے اندر بقاعدہ گیز اور لیسبین دکھائے گئے مرد مردوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہوئے عورت ہیں عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں اور اس قدر گھٹیا اور گر چکے ہیں بڑا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہزاروں پتہ نہیں تئیس ہزار کے کتنے آپریشنز کر دی ہیں صرف دوہزار چوبیس میں اللہ سے جنگ ہو رہی ہے وہ تو آپ کرتے رہے جیتیں گے آپ ہی اللہ سے جنگ ظاہر ہے تو بڑی آپ کے پاس پاور آگئی ہے تو جیتیں پھر جیت کے دکھائیں تو یہ آپ کو بڑا پتہ ہے کہ یہ لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ سے جنگ آپ نے شروع کی ہوئی ہے اللہ کو چھوڑ کے جو آئی ایم ایف کو سجدے کر رہے ہیں اور ان کی ہر جائز ناجائز شرط مانتے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ پروموٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ ڈراما پریزیڈنچل ایوارڈ وغیرہ دیئے تھے اس میں کسی ایکٹریس کو انہوں نے زی ٹی وی کے کوئی زی ویب کے پتہ نہیں کیا ان کی کوئی آن لائن ٹی وی ہے ان کا انڈیا والوں کا اس کے اندر پرفارمنس کی وجہ سے نیشنل ایوارڈ دیا ہے ویسے انڈیا کے ساتھ آپ جا آ نہیں ٹریڈ بند ہے آنا جانا بند ہے لیکن کنجر کھانا جا سکتا ہے وہاں پہ اور وہ کے کنجر آسکتے ہیں اور حد دیکھیں کہ سٹیٹ ایوارڈ دے رہی ہے انڈیا کی ٹی وی میں پرفارمنس دینے کی وجہ سے کسی کو اور اب اس کے پھر وہ کھلائے ہوئے گل دیکھ لیں کہ اس ٹی وی پر اس ویب چینل کے اوپر یہ الگی بی ٹی والا آگیا اور انڈیا والے جو مرضی کرتے ہیں پاکستان کے ایکٹریس جا کے یہ پرفارمنس دے رہے ہیں اور ریکارڈ یہاں کر رہے ہیں پبلش وہاں ہو رہا ہے بڑا آپ کو پتہ ہے آپ نے پاکستان کی ڈیفنس کر لی ہے کریں آپ ڈیفنس پاکستان کی کدھر کدھر سے کروگے ڈیفنس افغانستان کی سائٹ سے کر لوگے تو ایران بھی آگیا ہے ادھر سے بھی کر لو اڈیا ویسے ہی تیار ہے کرو ڈیفنس بارڈر کو کرو جب بارڈر کر لوگے نا تو پھر آنا یہ جو بلوچی سارے اٹھ گئے ہیں ان کے خلاف ڈیفنس کرنا جب وہ بھی کر لوگے نا تو سندھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو پھر جب وہ بھی کر لوگے نا تو پھر کیپی والوں سے بھی کرنا بنو والوں سے بھی کرنا منظور پشتین والوں سے بھی کرنا بڑی تم لوگ کے پاس فورس آگئی ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑا بتانی دفاع کر لیں گے ہم نے دشت کر دی کے خلاف جنگ پہ فتح حاصل کر لیا تو اب ہم کچھ بھی کریں گے مشرف کے دور میں ہمارا کچھ نہیں بگڑا تو اب بھی نہیں بگڑے گا امریکی ڈالر سے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر دی اب یو ایس ایس آر کو ہم نے شکست دے دی تھی تو ہم اللہ کو بھی شکست دے دیں گے دو شکست پھر اللہ کو تم لوگ جنوری اللہ کے ہاں ایک نہیں ہے یہ پھر آیا بھکھڑا ہے جنوری اور اللہ کسی جنوری کا پابند بھی نہیں ہے بتائے بغیر کسی بھی وقت اپنا عذاب بھیج دیتا ہے اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر اپنے عذاب کا مزا چکھا دے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ زمین کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ آسمان سے کے لئے تیار ہو جاؤ پانچ اکتوبر کو کہا تھا کہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا عذاب آ رہا ہے تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے سات اکتوبر کو آیا گیارہ ربیو لول کو کہا تھا کہ میں نہیں کہہ رہا 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 ربیو لول کو آیا اب بھی سن لو میں نہیں کہہ اللہ کہہ رہا کہ وہ اس چیز کے پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے تمہارے دائیں سے عذاب بھیج دے تمہارے بائیں سے عذاب بھیج دے تمہارے آگے سے عذاب بھیج دے لڑو پھر تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے اپنا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ تم لوگوں کو جتنے مرضی تمہارے پاس سٹیٹ آ جائیں جتنے مرضی تم فیلڈ میں جا کے تصویریں کھچوالو تمہیں کبھی احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ اصل سیچویشن کیا ہے تم نے اتنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوا تو شیخ حسینہ کی طرح ویزہ کرا کے سیدھا یوکی اور یو ایس چلے جائیں گے تم نے اتنے پیسے جمع کیے ہوں ہے کہ تمہارے کاروبار ویسٹ میں بھی چل سکتے ہیں تمہیں کبھی احساس ہو ہی نہیں سکتا عام آدمی کا جب تک کہ تمہیں بھی ویسا پسینہ ہے جو ایک مزدور کو آتا ہے مزدوری کرتے ہوئے تمہاری بھی ویسے چیخیں نکلیں جیسے ایک سندھی مظلوم ہاری کی نکلتی ایک وڈیرے کے ظلم سے تب تک تمہیں سمجھ میں نہیں آنی بات اور ظاہر ہے تم اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں کیوں لاؤگے تم کیوں اپنے آپ کو عمر فاروق کی طرح پیش کروگے کہ وہ ہی وظیفہ لیں جو ایک عام مزدور لیتا تھا وہ ہی کپڑے پہنے جو ایک عام مزدور پہنتا تھا تم لوگ تو کیپٹل سٹک سسٹم کے فالورز ہو جتنا بڑا عدہ اتنا زیادہ پیسہ اتنی زیادہ سہولیات تو جب اتنا پیسہ اتنی سہولیات کلوں میں رہتے ہو تم لوگ تو تمہیں کیا پاکستان سکڑ کے بلوچستان سے ادھر ہو جائے سندھ سے ادھر ہو جائے کشمیر سے ادھر ہو جائے گلگستان سے گلگت بلتستان سے ادھر ہو جائے پنجاب تک رہ جائے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے پنجاب سے بھی ادھر ہو جائے جس دن تک آخری فلائٹ نکلنے کی آپشن ہوگی اس دن لوٹ خسوٹ کی تم لوگ کھڑے رہو گئے اس کے لئے اب بھی بتا رہا ہوں باز آجاؤ اب بھی بتا رہا ہوں باز آجاؤ نہیں آتے تو وہ منوانا جانتا ہے خوب بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ وارننگز پہ بندہ سمجھ جائے لیکن کون چھوڑتا ہے کون اپنی عیاشی اپنے مزے چھوڑتا ہے کون آئے گا اس خلافت کے نظام پہ کون آئے گا مزدور کچھ نہیں کمارا لیکن اس کو بھی لالچ ہے کہ میں آج کہیں سے مار لوں گا کل کہیں سے مار لوں گا آج کروڑ پتی ہو جاؤں گا کل ہو جاؤں گا تو جو پہلی کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں وہ کیوں چھوڑیں گے اپنی اپنی عاشیوں لیکن اب پوری دنیا کی پکچر وہ بن چکی ہے کسی نہ کسی کو تو ماننا پڑے گا عربوں کی باری ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ان کو سمجھا کے سکھا کے بتا کر ہاتھ سے کروا کر گئے کہ ایسے خلافت ہوتی ہیں انہوں نے ایک بار نہیں بارہا بے وفائی کی اور اب مکہ کے اندر تک فاشی اوریانی اور مشرقین تک کو گسا دیا ہے ہندو تک مکہ کے اندر پہنچا دیا ہے مدینہ طیبہ کے اندر بھی تو ان کا تو اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے فلسطینیوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس عیسی علیہ السلام آئے حضرت موسی علیہ السلام آئے حضرت دعود علیہ السلام آئے حضرت سلمان علیہ السلام آئے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو عمر فاروق بھی پہنچ گیا رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ نہ سمجھے انہوں نے کہا ہم کیوں خلافت عثمانیہ کے ساتھ کھڑے ہوں ہم کیوں اللہ کے رسیوں کو پکڑیں ہم تو عرب ہیں ہم تو باقیوں سے بہتر ہیں آج بھی آپ کو وہ بلاتے ہوئے یہی ملیں گے کہ عین العرب عین العرب عین العرب عربی کہاں ہمیں کیوں نہیں بچانے آتے جو وعدہ تم لوگوں نے ہم سے کیا تھا 1920s میں کہ ہم الگ عرب سٹیٹ بنائیں گے وہ پورا کرو نا ہمیں بھی شامل کرو ہمیں بھی یاشیو میں شامل کرو ہمیں بچانے آؤ کبھی سنے مسلم امہ کہاں تو ان کی بی باری ختم ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے عربوں کی بی باری ختم میڈلی سب کسی کو تو ماننا پڑے گا اور اس کے لئے دو ای آپشن یا تو اللہ تعالی ہندووں میں سے کچھ کو مسلمان کر کے ان سے کام لے لے گا یا پھر پاکستانیوں کو ماننا پڑے گا جو پہلے ہندووں سے مسلمان ہو چکے ہیں اور اب کیوں کہ اللہ تعالی نے امام المادی اہل پاکستان میں سے پیدا کیے ہیں تو اس لئے اہل پاکستان میں سے ان میں سے پیدا کیے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یہاں پر آ کر صدیوں ہزاروں سالوں پہلے عباد ہو گئی تھی تو اب پاکستانیوں کو ہی ماننا پڑے گا اور سٹیٹ کے پاس جب تک اختیار ہے جو مجھے بہت کم نظر آ رہے ہیں بہت کم دن تب تک سٹیٹ کے پاس پھر بھی آفشن ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اپنے کرتود سیدھے کر لے سب سے پہلے شرک کو ختم کرے اور امیدیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے لگانا چھوڑ دے صرف اللہ سے امید لگائے صرف اللہ کے آگے سجدہ کرے پہلی بات اتنا ہی کر لو تو اللہ کا عذاب رک جائے گا سلو ہو جائے گا نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اللہ کا اپنے وعدے توڑنے والا نہیں ہے یہ سلطنت اس کی ہے اس کے اندر بدماشی کرنے والوں کو وہ خوب دیکھ لیتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ والی پیتی مجمع